اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر لی ازگر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم میٹلرجی آف الیمینیم کے لیکچر نمبر سکس اور لاس لیکچر کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ریفائننگ آف الیمینیم بائی ہوپس پروسس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو قائدلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریفائننگ آف الیمینیم بائی ہوپس پروسس تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں یاد رہے اس سے پہلے جو ہم نے بڑھا تھا الیکٹر لائسس آف الیمینیم جس میں الیمینیم 99% جو ہے وہ الیمینیم جو تھی وہ پیور تھے اس الیمینیم کے ساتھ کچھ مقدار میں کچھ مقدار میں کپر بھی شامل کر دیا جاتا ہے اور یہ کہلاتا ہے الیمینیم کوپر کپل اس کا جو مکسچر تھا اس کو کیا کیا ہم نے ایک لارج کنٹینر کے اندر کیا کیا ہے شامل کیا ہے ہم نے جب اس کو شامل کیا تو الیمینیم اور کوپر کا جو مکسچر تھا اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی لیازہ وہ نیچے بڑھ دیا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہیئر الیمینیم کوپر کپل ایکٹس این اون اور بیٹری کے پوزیٹیف ٹرمینل کو اس سے کیا کر دیا کنیک کر دیا the second layer consists of molten cryolite na3 alf6 second جو دوسری layer جو ہوتی ہے یہ electrolyte کی ہے solution کی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے molten cryolite یاد اکھیے گا cryolite کا فرمولا پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو یہ فرمولا اچھے سے یاد اکھیے گا na3 alf6 то molten cryolite کی layer ہے which act as electrolyte جو کہ electrolyte کا کام کریں گے مطلب ions کو movement کرنے میں مدد دے گی پھر ہم نے کہا اور جو تیسری layer جو aluminium کی ہوگی وہ سب سے ہلکی ہوگی یاد اکھیے گا aluminium کی density جو ہوتی وہ کم ہوتی ہے aluminium copper کا جو mixture ہے جس میں 99% ہم نے aluminium جو pure کیا تھا وہ شامل ہے لیکن یہ جو mixture ہے یہ heavy ہوگا copper کی وجہ سے اور یہ cryolite ہے اس کی density جو ہے وہ aluminium copper کے mixture سے تھوڑی کم ہوتی ہے لہذا یہ اوپر رہے گا اور pure کچھ مقدار میں یاد اکھیے گا کچھ مقدار میں ہمیں 100% pure aluminium چاہیے ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو بھی pure کریں گے تو ہم نے 100% pure aluminium جو رکھا ہے وہ اس کی density سب سے کم ہے یاد اکھیے یہ سب سے اوپر آتا ہے اور اس کو ہم نے battery کے negative terminal سے connect کیا ہے لہذا یہ cathode کے طور پر کام کرتا ہے تو اس میں ہم نے کہا and the third layer consist of pure molten aluminium which act as cathode جو کہ cathode کے طور پر کام کرے گا and due to difference of density they remain separated from each other اور ان تینوں کی density جو ہوتی وہ الگ الگ ہے سب سے زیادہ density اس کی ہے تو یہ نیچے ہے پھر جو ہے وہ cryolite کی آتی ہے یہ درمیان میں ہوتا ہے اور pure aluminium کی density سب سے کم ہوتی ہے لہذا یہ سب سے اوپر ہوتا ہے تو لہذا یہ الگ رہتا ہے now electricity is passed through it following reaction takes place in this process اب اس سے ہم کیا کرتے ہیں electric city کیا کریں گے گزاریں گے تو گزارتے وقت کیا ہوگا reaction at anode anode پر کیا ہوگا anode پر یہ aluminium گوہ سے سنیے گا anode پر یہ جو aluminium ہے وہ کیا کرتا ہے اپنا electron donate کر دیتا ہے اپنے تین electron donate کر دیتا اور کیا بن جاتا ہے aluminium iron بن جاتا ہے anode پر اپنے یہ تین electron donate کر دیتا ہے anode کو اور یہ بن جاتا ہے aluminium iron اور یہ aluminium iron جو ہوگا اس electrolyte سے گزنے گا یہ aluminium iron جو ہے یہ electrolyte solution سے ہوتے ہوئے کہاں جائے گا cathode کے پاس جائے گا کیونکہ aluminium iron کے اوپر positive charge ہے وہ کہاں جائے گا negative کے پاس تو ہوتا یہ ہے کہ aluminium iron cathode کے پاس جاتا ہے اور تین electron لے لیتا ہے anode کو جو تین electron سے donate کیے تھے وہ اس نے cathode پر جا کر کیا کر لی حاصل کر لی اور پھر کیا بن گیا دوبارہ سے neutral ہو گیا دوبارہ سے aluminium بن گیا تو اب دیکھو ہوا کیا کچھ ہے دیکھو اب concept چلی یہاں سمجھے ہوا کچھ یہ کہ اس نے جو ہے وہ aluminium iron بنا donate کر کے اور یہ aluminium اور copper کا جو mixture تھا اس میں سے صرف aluminium iron نکلا کیونکہ aluminium iron کے اگر ہم بات کرتے ہیں density کم ہوتی ہے تو یہاں ہم نے کہا کہ aluminium iron کے اوپر charge بھی زیادہ ہے اور weight کے لحاظ سے بھی کیا ہے weight کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ copper سے کافی ہلکا ہوتا ہے یہاں سے یہ الگ ہوتا ہے اور aluminium plus 3 کی شکل میں جو ہے وہ یہاں گیا اور اس کو تین electron کے مل گئے neutral ہو گیا اس طریقے سے aluminium travel کرتے کرتے اوپر کی لئر میں آتے جاتے ہیں آتے جاتے آتے جاتے ہیں اور یہاں جو ہے وہ صرف aluminium آتے ہیں 100% aluminium کی تعداد میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کو الگ کرتے جاتے ہیں اور مسلسل electricity گزارنے پر یہی ہو رہا ہے کہ aluminium جو ہے اپنے اس copper والے mixture سے صرف aluminium iron جو ہے وہ الگ ہوتے ہوتے یہ 100% پیور aluminium کے پاس آتا جاتا ہے اور یہاں جمع ہوتا جاتا ہے deposit ہوتا جاتا ہے جس کو ہم الگ کرتے جاتے ہیں تو اب دیکھو بھئی کیا ہوا anode پر جا کر اس نے تین electron دیئے aluminium آئین بنا اور وہاں جا کر cathode پر جا کر اس کو تین electron مل گئے aluminium atom بنا اور یہ overall reaction کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو anode پر اس نے تین electron دیئے تھے دیکھو یہ تین تین سے cancel ہو گئے یہ یہاں آگیا aluminium آگیا یہ یہاں آگیا اور یہ یہاں آگیا overall یہ reaction شو کر رہا ہے کہ یہ aluminium نے تین electron دے دیئے تھے آئین بنا آئین بن کے cathode کے پاس گیا اور وہاں جا کر neutral ہوتے ہو گیا deposit ہو گیا جمع ہو گیا neutral ہوتے ہو گیا neutral ہوتے ہو گیا وہاں جمع ہو گیا deposit ہو گیا اس طریقے سے aluminium کیا ہو گیا filter ہو گیا تو یہاں جا کر ہم نے refining of aluminium by hops process سمجھا ہے آپ نے یہ diagram بنانی ہے اور یہ سارا کام جو ہے وہ paper میں لکھ کر آنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو board میں full marks ملیں گے تو یہاں جا کر ہمارا یہ lecture جو ہے وہ مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارا یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمنٹ پر اپنا feedback لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے ایسے student ہیں جو government colleges کے بعد expensive coaching centers کو afford کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقائے چاریا بن سکتا ہے thank you very much اللہ حافظ